ناظرین خبرن جو سلسلوں جاریہ ہیں ہاں اوہ کے وٹی علناسی راول پنڈی جتے وفا کی گھروہ وزیر شیخ رشید احمد میڈیا سا گال بول کرے رہے وائے اچوتا اوہ کے لکھا کہ ہیلنگ پریچنگ اینڈ ٹیچنگ اور ایک بات جو ہر میں آپ کے فنکشن میں کہتا ہوں ہر میں یہ فلم نے لکھ پر دی ہے کہ یسو نے فرمایا یسو علیہ السلام نے فرمایا کہ مانگو کے تو دیا جائے گا کھٹ کھٹاؤ کے پھولا جائے گا اور پھولو گے یہ آیت جو ہے وہ منجھے اب تک یاد ہے آپ اپنی خوشیاں جوش و خروش سے منائے آپ یہ سمجھے کہ ہر مسیح یہ سمجھے کہ وہ خوب وزیر داخلہ ہے اور وہ یہاں اس ملک میں اپنی خوشیوں کو اور ہمارے ملکوں بہت بڑی بدنامی زندگی میں ملی ہے جو سیال کوڑ کا واقعہ ہوا ہے ہم دنیا میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گئے ہیں ہمارے ساتھ چوتر پچھتر ساتھ میں ایسا لمحہ کبھی نہیں آیا کہ دنیا میں ہمیں ایک انتہا پسند قوم کی صورت میں دیکھا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے دن میں دوسروں کے لیے اگر مجایش نہیں ہوگی اگر ہمارے دل میں محبت نہیں ہوگی اگر ہمارے دل میں خدوس نہیں ہوگا تو آپ یقین جانیں کہ ہماری یہ زندگی بیکار ہے اس میں کوئی کشش نہیں ہے اس میں کوئی کوئی بھی ایک آپ یہ کہیں کہ خوشی کا لمحہ نہیں ہے اور میں اپنے سارے پاکستان کے مسیحوں کو کہنا چاہتا ہوں صرف راول پنڈی کے نہیں اگر راول پنڈی کے مسیحوں کے لیے میں صرف ایک پیوان دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ایک باک کنونچن سینٹر میں کہی تھی ساری دنیا میں اس کو بزیرائی ملی میں نے اپنی زندگی میں کسی مسیح کو بھیک مانتے ہوئے نہیں دیکھا بے شک وہ ڈینٹر ہے پینٹر ہے ویلڈر ہے مکینک ہے جو بھی ہے وہ اپنے خون پسینے کی کمائی سے غربت میں ہے یہ نہیں موجبت ہے غربت میں ہے یہ نہیں کہ میں واقف نہیں ہوں سارے حالات سے لیکن آج ہمیں اشد ضرورت ہے ہم نے اور کچھ کام کیا نہیں کیا آپ کے شہر میں تین ویلڈی بستیوں اور ساتھ تعلیمی تعلیم بنائیں شہر دیئے برنے کے بعد میرے کام آسکتا آج میرے شہر کی بچی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہے میرے شہر کی بیٹی پڑی لکھی ہے اس لیے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اور اس لیے ہمیں کوئی انتہا پسندی کی طرف نہیں لے جا سکتا کیونکہ اس ملک کی سب سے زیادہ دشمن جو ہے وہ انتہا پسندی اور دہشت کر دی ہے اور کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ کسی مسیحی کا نام دہشت کر دی جائے آیا ہو پاکتا یہ ایک بہت بڑی بات ہے جن سکول میں میں ٹیچرز میں پڑھا میں تو پیدا بھی ہوئی فیملی میں ہوا اس لیے میں اس کا خیال رکھتا ہوں ذرہت سے زیادہ خیال رکھتا ہوں اور اب ہم آسپیکلز کی طرف توجہ دے گے میں تمام مسیحوں کو تمام دنیا کے مسیحوں کو تمام پاکستان کے مسیحوں کو تمام بیشپس کو پادریز کو سب کو ہیپی میری کرسپس کرتا ہوں تمام مسیحوں کو اور میں نئے سال کی آپ کو ممارک بات پیش کرتا ہوں کہ خداوند یہ ساتھ میں خداوند سارے ساری دنیا میں یہ نیا سال برکت کا لائے محفت کا لائے اور میں پرائی میسٹر جناب عمران فان صاحب کی طرف سے بھی آپ تمام کرسٹین بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو ہیپی میری کرسپس اور ہیپی نیویئر کہتا ہوں خداوند آپ کا حامل ناظر ناظرین وفا کی گھر وزیر شیخ رشید احمد راول پنڈی میں کرسپس واری تقریب کے خطاب کر رہے ہو اواقع دیکھانے لیا وفا کی گھر وزیر شیخ رشید احمد چونہوت مسیح برادری سا سنن خوشیہ میں برابر جا شریک کا ہوں وفا کی گھر وزیر راول پنڈی میں کرسپس جی تقریب کے خطاب کر رہے ہو اواقع دیکھانے لیا وفا کی گھر وزیر شیخ رشید احمد راول پنڈی میں کرسپس واری تقریب کے خطاب کر رہے ہو وفا کی گھر وزیر شیخ رشید احمد چونہوت مسیح برادری سا سنن خوشیہ میں برابر جا شریک کا ہوں سنن خوشیہ میں